وہی ہوا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اور بھیج کر جنگِ بدر میں علی کو بولے آقا ہماری کمان سے پہلا تیر علی نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی انداز میں یہ خطابت کر رہے تھے حافظ وقباری محمد صلاح الدین صاحب ہمیں تقریر کی دنیا سے لے کر آپ لوگوں کو نات کی دنیا کی طرف لے کر چل رہا ہوں جن سے میری مراد مولانا محمد اقرار صاحب ہے کہ وہ آئیں اپنی بہتی اچھی انداز میں نات پاک سنا کر ہم سامعین کے دنوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں ان کے آنے سے پہلے تو شیر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو قرآن جس گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو قرآن جس گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا اور چلے آوو مدہ رسول اب کیونکہ چلے آوو مدہ رسول اب کیونکہ بیناناتوں کے تقریری سفر اچھا نہیں لگتا بنا ناتوں کے تقریری سفر اچھا نہیں لگتا اور میں تو کہتا ہوں کہ دل کو ایمان کا زیور بنا رکھا ہے دل کو ایمان کا زیور بنا رکھا ہے خود کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے اے حسین ابن علی تیری سہادت کو سلام تیرے سجدے نے ہی اسلام بچا رکھا ہے تیرے سجدے نے ہی اسلام بچا رکھا ہے قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے دنیا میں یہ شان رکھتے ہیں خدا والے اور ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں تو دیکھنا ایک دن ہوائیں ظلم کی چلتی رہیں تو دیکھنا ایک دن زمیں چیر کر نکل آئیں گے کربلا والے زمیں چیر کر نکل آئیں گے کربلا والے